السلام علیکم جی تو آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور مرگیاں روز جو ہے نا وہ پنجرے میں بند ہوتی ہیں تو میں انہوں نے کہا کیوں نا آج ان کو اپنے گارڈن میں نکالا جائے ان کی بھی تھوڑی سیرو تفری ہو جائے ایک تو اور یہ تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں یہ نیچرلی اگر گراؤن میں اور اس طرح ان جگہوں پر چھوڑے جائیں تو یہ اپنی فضائق تو خود دھول لیتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا رہتا ہے یہ صحیح پھلتی پھلتی ہیں اچھا جی گارڈن کے اگلے دن صحیح سے صفائی کرائی ہے اور یہاں دے جی لگی بھی ہیں ہماری مرچیں نیچرل چیز کا اپنا ہی مزا ہے اب یہ لال ہو چکی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو پک گئی ہیں اور توڑ لیا جائے دھنیاں بھی بہت اچھا لگ گیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ یہ بھی گرین کلر میں ہے فریش تو کبھی بھی گھر میں خود اوملیٹ بنانا ہو اچھا جی تو یہ بھی آگئی ہے کہ کہ جی کیا توڑا جا رہا ہے ہاں جی مرچیں تو آپ کھا نہیں سکتی ہیں اوہ اوہ اس نے تو واقع میں اٹھا لی اس نے تو واقع میں مرچ اٹھا لی اچھا جی تو یہ دیکھیں نہیں کتنی خوبصورت مرچ لگی بھی ہے دیکھیں صحیح بڑی بڑی مرچیں لگی بھی میں صبح کے ٹائم پہ جب بھی اوملیٹ بناتی ہوں تو میں اپنی کیاری میں سے جو ہے وہ ایک تو دھنیاں کاٹ کے لے کے جاتی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگی بھی اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے تو ہم ان کو اتار لیتے ہیں اتار کے ہم ان کو فریج میں رکھ لیں گے اور جب تک یہ ولی ہم لوگ استعمال کریں گے تب تک اگلی بن جائیں گی اور یہ یہاں پہ دھنیاں لگا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی خوبصورت خوشبو والا پہ دینہ لگا ہوا ہے اچھا جی تو یہ سارے پاتے جو ہیں یہ سب ہی مرچوں کے ہیں یہ دیکھیں تب ماشاءاللہ اپنے گھر میں کوئی چیز لگائی جائے نا اور وہ پھر کامیاب ہو جائے تو بڑا ہی مزا آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ سب ہی مرچیں ہیں پروپر کیونکہ آج کل دھوپ ہے تو گارڈن کو جو ہے نا وہ بہت خیال رکھنا چاہیے ان کے پانی کا صبح شام پانی دینا چاہیے اور اس پہ تو میرے خیال میں بہت ابھی چھوٹی چھوٹی ہے چلے پھر بھی اتار لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بھی ریڈ کلر میں چینج ہو جائیں اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ان کا فریش کلر فریش شیز کا اپنا ہی مزا ہے اب یہ لگی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی لیکن یہ لگی رہنے دیتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں ہم اپنے ان گلابوں کی طرف یہ دیکھیں دھنیا ابھی اب لگایا ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دھنیا یہ سارا بھی اب لگ رہا ہے دھنیا تو ہم ابھی آئیں گے اس سائیڈ پر یہ بہت خوبصورت گلاب کا پھول لگ گیا جی اور اچھا ایک ہی پودے پر ڈیفرنٹ پھول ہے بھی اس میں تھوڑا پنکش کلر ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بالکل ہی وائٹ ہے اب اس کے اوپر جو پھول تھے یہ تھوڑے خراب ہو چکے ہیں اور باقی اس طریقے سے ہے جی اور ہم اس کو لے جا کے سرج میں رفتیں گے موسیقا موسیقا موسیقا